بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے میں آپ کا کمپیوٹر سائنس انسٹرکٹر شہباز علی اور آج ہم ڈسکس کریں گے تینٹھ کمپیوٹر یونٹ نمبر ٹو یوزر انٹریکشن کی ایکٹیوٹی ٹو پائنٹ فائف تو ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اور بلکل بسکپ مت کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام ویورز سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آئیے اب چلتے ہیں ایکٹیوٹی ٹو پائنٹ فائف کی جانب تو یہ ہمارے پاس اپنے پرابلم سٹیٹمنٹس ہیں ہمیشہ جب کبھی بھی ہم کسی بھی پرابلم کا پروگرام رائٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم سب سے پہلے اپنے پروبلم کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ اگر ہماری پروبلم اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہوگی تو ہم اس کا جو کوڈ ہوگا وہ صحیح اور جلدی لکھ پائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو پروبلم سٹیٹمنٹ ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھیں تو ہماری پاس پروبلم سٹیٹمنٹ ہے یعنی پروگرام آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کے پاس دو جار ہیں ایک جار کو آپ نے کہہ دیا اے اور دوسرے جار کو آپ نے کہہ دیا بی اور ان دونوں جار کے اندر کچھ بولز پڑی ہوئی ہیں آپ نے بتانا ہے اے جار میں اور بی جار کے اندر ٹوٹل کتنی بولز پڑی ہوئی ہیں ان بولز کو آپ نے ٹوٹل کرنا ہے اور اس کا جو آنسر ہوگا وہ سکرین پر ڈسپلی کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو جار ہیں یہاں پر ہم دو ویریبل لیں گے ایک ہمارے پاس ویریبل اے ہوگا اور دوسرا ویریبل ہمارے پاس بی ہوگا ان دونوں ویریبلز کی جو ویلیو ہوگی یعنی نمبر آف بولز ہوں گی ان کو جمع کرنے کے لیے ہم ایک تیسرا ویریبل لے لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سم کا ہوگا اے اور بی کو ہم کیا کریں گے سم کریں گے اور جو اس کا ریزیلٹ ہوگا وہ سم میں ہم کیا کر دیں گے سٹور کر دیں گے تو ہم ٹوٹل یہاں پہ تین ویریبل لیں گے اور ڈیٹا ٹائپ ہم انٹ لیں گے آئیے اپنے آئی ڈی ای کی طرف چلتے ہیں اور اس کا کورڈ رائٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ آگیا کورڈ بلوکس ہم اس کا کورڈ لکھتے ہیں اب تو ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں ہم تین ویریبلز ڈیٹیر کر رہے ہیں انٹ ڈیٹا ٹائپ کے اندر تو یہ ہمارے پاس انٹ آگیا اے ہم نے ڈیٹیر کر دیا جار اے کے لیے بی ہم نے ڈیٹیر کر دیا جار بی کے لیے اور یہاں پہ ہم نے ایک سم کا ویریبل لے لیا جس میں ہم اے اور بی کا جو ریزیلٹ ہوگا وہ سٹور کریں گے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جار اے میں تو نمبر آف بولز ہیں وہ یوزر سے انپوٹ لیں تو ہم نے یہاں پہ میسی دکھایا پرنٹ ایف انٹر نمبر آف بولز ان جار اے یعنی اے جار کی اندر جتنی بھی بولز ہیں ہم یوزر سے کہہ رہے ہیں وہ انپوٹ کریں اور جو یوزر یہاں پہ انپوٹ کرے گا اس کو ہم سکین اے فنکشن کی مدد سے یہاں پر سٹور کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم فارمیٹ سپیسی فائر لگائیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈیٹا ٹائپ انٹی یوز کر رہی ہیں تو ان ڈیٹا ٹائپ کے لیے فارمیٹ سپیسی فائر ہمارے پاس پرسنٹیج ڈی ہوگا then ہم اس ویریابل کو لکھیں گے جہاں پر ہم نے ڈیٹا سٹور کرنا ہے اے کا تو ہم ایمبر سنٹ سائن کا استعمال کریں گے ریفرنس کے طور پر اور اپنے ویریابل کا نام لکھیں گے جو کہ اے تھا اور اب ہم لاسٹ میں سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر لگائیں گے then ہم نے یہ نمبر آف بولز انٹر کر دیا ہے جار اے کے اندر اسی طرح ہم نے جار بی کے لیے دوبارہ پرنٹ ایف لکھا میں یہاں سے کوپی پیسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے لکھ دیا جار بی اور اے کی جگہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بی اب ہم نے دو یوزر سے انپوٹ لے لیے ایک ہم نے کہہ دیا جار اے کے نام سے اور دوسرا جار بی میں اب ہم نے ان دونوں کا سم جل کر لیا سم از اکپل ٹو اے یعنی اے میں جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو پلس کر دے جو بی میں ویلیوز پڑی ہوئی ہیں اب ہم پرنٹ ایف فنکشن کی مدد سے اپنے جو سم کی ویلیو ہوگی وہ ڈسپلے کریں گے تو ایک میسیج پہلے ڈسپلے کر دیتے ہیں ٹوٹل نمبر آف بولز ٹھیک ہے اور دین یہاں پہ ہم اپنا فارمیٹ سپیسیفائی یوز کریں گے پرسنٹیج ڈی اور اپنے ویریبل کا یہاں پہ نام لکھتے ہیں جس کی ویلیو ہم سکرین پر ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نے رن کیا ایف نائن آپ شورٹکٹ کی پریس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مانگ رہا ہے انٹر دا نمبر آف بولز ان جار اے لیٹس پوز جار اے میں بولز پڑی ہوئی ہیں فیفٹی سکس ٹونٹی سیون اب یہ ہمارے پاس جار اے کی بولز آگئی ہیں یہ ہمارے پاس جار بی کی بولز آگئی ہیں اور ہم نے کیا کیا ان دونوں کو جو سم ہے وہ ہمارے پاس کیا آگیا ٹوٹل نمبر آف بولز ایٹی تھری یعنی جو جار اے میں پڑا ہوئے اور جو جار بی میں پڑا ہوئے ان دونوں کو اس نے سم کیا اور اس کا انسر یہاں پر کیا آگیا ایٹی تھری آگیا آئیے ان دو سکین ایف کو ہم ایک ہی میں convert کر دیتے ہیں جی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں enter number of balls انجار A and B ٹھیک ہو گیا اب میں scanner function کا use کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس دو variables آگئے تو میں format specify بھی دو use کر رہا ہوں %t and again %t then اس کے بعد میں comma لگاتا ہوں اور end کے ساتھ میں A لکھتا ہوں اور comma سے separate کر دیتا ہوں end کے ساتھ اب میں نے B لکھا اب دیکھیں ہم اپنے اس program کو دوبارہ run کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جی میں نے F9 press کیا یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے دوبارہ اس کو run کیا تو ہم نے سب سے پہلے تو A کی value input کی جو کہ ہمارے پاس کیا آگئے 24 ہو گئی ٹھیک ہے اور اب ہم نے 26 کر لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کا sum کیا آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں 24 اور 26 اور جب ہم plus کریں گے تو answer کیا آگیا 50 آگیا یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے اور کتنی آسانی کے ساتھ اپنی activity 2.5 solve اس کے ساتھ آپ تمام سٹوئنٹس کے لیے suggestion یہ ہے یہ جو آپ کی 10 کلاس کی کتاب ہے یہ آپ کی conceptual base book ہے اس میں جب تک آپ theory کرنے کے بعد اس کو practical solve نہیں کریں گے آپ کو وہ theory سمجھ نہیں آئے گی اور وہ theory آپ کے کسی کام کی بھی نہیں ہوگی اگر آپ نے practical perform کیا تو آپ کو theory یاد کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا آپ جو بھی theory پڑھتے ہیں اس کا جو program ہے وہ ساتھ ہی practice کیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہوگی اور آپ کی base اچھی بنے گی جب آپ کی base اچھی بن جائے گی اور آپ کو college level میں جا کر اور university level پہ جا کر کوئی مشکل نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو like کریں share کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ take care موسیقی